جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹن جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی اسلام علیکم ناظرین سیونیچ نیو سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین ہیچ وائی سی ایوب کا یہ سگا خلیرہ بھائی ہے یہ وہی ایوب جو آپ کے سامنے بہت بڑا دھرماتما اور بہت بڑا دان دینے والا بن کے سامنے آ رہا ہے سی کے سگے خلیرے بھائی نے اس کی ظاہری زندگی کا پردہ کیا ہے فاش دو سال خبل ہی اس نے یہ ساری تفصیلات بتائی تھی ہم دوبارہ اسی لیے یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تونگر سمجھ رہا ہے اور بہت بڑا پیسے والا سمجھ رہا ہے حالانکہ میں بھی اسے بہت اچھی طرح جانتا ہوں جو ایتیم ایسیر غریب اور بیمار لوگوں کے فوٹوز بتا کر ویڈیوز بنا کر اب تک لاکھوں کروڑ روپیہ کھائے ہیں اب ایک نیا دھندہ انہوں نے شروع کیا ہے فلسطین کے ویڈیوز اور فوٹوز بتا کر یہ چندہ کروڑ روپے کلیک کرے ہیں اور ابھی تک وہاں نہیں گئے ہیں اور جا بھی نہیں سکتے ہیں کیونکہ دوسرے ممالک بھی فلسطین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں لیکن سارے راستے بند ہیں لیکن ان چندہ چوروں نے بڑی رخم جمع کر لی ہے اب ہماری یہاں کی ایس بی انٹیلیجنٹس کیا کر رہی ہے پتہ نہیں یہ غفلت کی نیند میں ہے جیسے سرک پار سے سیما ہمارے دیش میں آ گئی تھی تو تب ہی بھی وہاں کی سیکیوریٹی آرام کر رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا ہے اتنا بڑا گول مال دھندہ چل رہا ہے ایچ وائی سی کی جانب سے اور ایس بی انٹیلیجنٹس اس کی ریپورٹ کمیشنر پولیس کو کیوں نہیں دے رہی ہے اب یہ اے آئی ایم ایم پارٹی میں مل گئے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے خانون کے شکنجے میں اگر یہ آ جائیں گے تو برابر پھر یہ جیل کی صلاحوں میں جا سکتے ہیں ہم نے جتنا کام کرنا تھا ہم نے بتایا ہے اب عوام کو چاہیے کہ وہ جاگے ان لوگوں کو پیسے دے کر آپ ان غریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں بلکہ چوروں کی مدد آپ کر رہے ہیں اب اس بی انٹیلیجنس کا کام ہے اور شہر ہیدراباد کے کمیشنر صاحب کا کام ہے اس پر انگویری کرائیں اور ان چندہ چوروں کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے بھیجیں آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات جو بھی ہے ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد ہے کار ہونے دو جو بھی گھر مغارا جو بھی ہونے دو ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد ہی ہے پہلے کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس پہلے بس ایک گھاری رہتی تھی بس موبیل کا چھوٹا مڑا بزنس تھا جو بھی ہے ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد ایک بات ہے جہاں تک معلوم ہے ان لوگ جب کسی پیشن کے پاس جاتے تو پرسندت بات کرتے اب کسی بھی دو لاک کی ضرورت ہے تو دو لاک کی ضرورت ہے اگر پیسہ زیادہ آ دیا تو دو لاک دے باقیہ پیسہ انہوں رکھ لیا جی بھے میرا نام محمد الفان ہے میں بھنگیر سے ہوں میرا موبیلیا بزنس ہے جہاں تک ایو بے کا میرا تعلق ہے انہوں میرے خلیرے بھئی ہے انہوں میرے خلیرے بھئی ہے ان کی ہسٹری جو رہنا انہوں بس پر میں بھنگیر میں ان کا پیدائش ہوئی انہوں بھنگیر میں ان کے پڑے گھر والے پھلنگا بزنس ہوتے تھے اس کے بعد جو ہے نا دیرے 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 انہوں بھی کریں اس میں وقت لڑھیں اس کے بعد انہوں جو ہے نا ہیدرابہ شفلے ان کے باجے کے پاس باجی بیپ شادی ہوگی تھے انکی تو باجی کے پاس شفلے بورا بننا وہاں پر انہوں موبیل شاپ میں ایک کام کرے چھک رہے تھے دیرے 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 انہوں ایک موبیل شاپ ڈالے بورا بندہ سہیترے میں اس کے بعد تھوڑے دن چلائے ہو اس کے بعد یوسف بڑے میں ڈالے موبیل شاپ وہاں پر ایک پانسے چھ سال چلائے اس کے بعد اور ایک موبیل شاپ ڈالے اس کو لکھا لکے کشنا نگر میں گویلن موبیل شاپ بول کر وہاں پر تھوڑے سال چلائے اس کے بعد میں جب امرسی کا مسئلہ آیا اس کے بعد سلمان بھے کی عیو بھے کی ملاقات ہوئی اس کے بعد ہچوئیسی فارم ہوا اس کے بعد یہ صبح سلسلہ چلتا رہا اس سے پہلے سب کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس گاری اگر آپ کچھ بھی نہیں دی جو بھی ہے ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد ہے کار ہونے دو جو بھی گھار ہونے دو ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد ہی ہے پہلے کا کچھ نہیں ہے ان کے پاس پہلے بس ایک گاری رہتی تھی بس موبیل کا چھوٹا موڑا بزنس تھا جو بھی ہے ہچوئیسی فارم ہونے کے بعد پاس جاتے تو پرسندگ بات کرتے ہیں اور کسی کو دو لاکھ کی ضرورت ہے تو ہم دو لاکھ کی ضرورت ہے اگر پیسہ زیادہ آگیا تو دو لاکھ دے کے بعد پیسے انہوں رکھ لیا دی اگر دو لاکھ بھی آیا تو اس میں پرسندگ بات کر کے ان لوگ رکھ لیتے ہیں بس ایسا ہی چل دا صاحب ان لوگ کا اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے ذریعہ بس ایسا ہی جو ہیں آگے پر رہے لوگ اور ایک بات یہ ہے اگر کسی کو ایک لاکھ کی ضرورت پڑی پیشنٹ کو اگر سن کو تین لاکھ روپے آگئے تو ان لوگ تین لاکھ روپے پورا نکال دے کے جو بکٹیم ہے جو پیشنٹ اس کو ایک لاکھ روپے دیتے لیکن وہاں پبلک کو یہ معلوم ہو رہا جو جو دونیشن کر رہا ہوں کو یہ معلوم ہو رہا کہ پورا پیسہ زیادہ پیشنٹ میں چلے گا لیکن یہ حقیقت نہیں ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے آلٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور حیدراباد